اسلام علیکم فرنس میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ہیر ہیری ایس سے ہوں گے اور میں آپ کے لئے آج پیزا و لوگ لائی ہوں جس میں آپ دیکھیں کہ پیزا کو ہم نے کیسے ایک نیو مشین میں کیسے بنایا اور اس نے کیا ریزلٹ دیا یہ تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں کہ تو ہی آپ کا بتا چلے گا تو چلے آئیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں میرے پاس میں نے تری ٹائپس کی چیز لیں ہیں پیزا چیز مزرلہ اور چیز اور وہ سبزیاں تھی یہ میں آپ کے ساتھ دکھا رہی ہوں کہ اس ٹیبل پر پٹیٹو بھی پڑھاوا تھا ایک کالو اور اس کی ہر چیسے شیپ تھی تو اس لئے میں نے آپ کو وہ شو کیا اور اب میں ان کو اپن کر کر اور ان کو جو نو iş کارنکی میں نے ساب کو اپن کر لیا ہے إن اوپر سے ان کی پیکنگ کو ریموو کر دیا اور اب اس کو جو ہے ہم اندرسے بھی اس کی پیکنگ کے زاہر ایک ہوتی ہے تو اس کو بھی کر کر پھر میں جو ہے وہ ایک آسے ہینڈل نہیں ہو رہا میرے سے اوصل میں میں ایک آسے ویڈیو کو ریکارڈ کر رہی تھی ہر ایک آسے آپ کو چیز شو کر رہی تھی تو وہ اس ترہم اس سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا تھا تو میں اب اس کو کش کر کر پھر آپ کو اس جو کا دکش ہے اس کے اوپر کرش کر دکھاؤں گی میں نے اس کو ایک پلیٹ پر رکھ لیا تو جی میں نے دیکھ لیا باہر نکال لیا فائنلی اور اس کو میں دکش کرنے والی ہوں اسی طرح میں باقی ساری بھی نکال لوں گی اور یہ دیکھیں جی کیونکہ ایک ہاسے دکھاتی ہے ایک ہاسے کرتی کیسے تو اس لیے میں نے تو رکر کر پھر آپ کو اسے دکھاتی ہے کہ دکش ہو چکی ہے اب نیکسٹ بار یہ دوسری والی کی پورشنس میں نے کر کے بعد میں ساروں کو مکس کر دیا تھا کیونکہ مکس کر کر ہی ہم نے پیزہ کے اوپر جو سپیٹ کرنی تو تو اس لیے تو یہ اب جو ہے پیزہ چیز جو ہونے والی ہے اس کو میں نے نکال لے کیونکہ چیدر کا کام جو ہتم ہو گیا تو یہاں پر جو ہے اب میری ماما پیزہ کو کر رہی ہیں اس کی دو کو جو ہے وہ سپیٹ کرنی ہے پورے پین میں جو اچھے سے کوئی پیل نہ کوئی اور چیز نکیس ہاتھوں سے کی ہے اور یہاں پر یہ چکن ریٹی ہے اس کی رسپی نہیں ہے اس ویڈیو میں وہ آپ سے الگ سے دوبارہ سے شیئر کروں گی تو ابھی میں اس کو ٹیسٹ کرنے والی ہم کی دونے کیسا بنایا ہے تو بہت یمی تھا بہت زیادہ یمی تھا اور اس کا ٹیسٹ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو یہ پیری پیری سوس ہے شنگریلا کی آپ یہ اس کے پر ہم نے جو ہے رو ٹال لیے دیں ان کو بہت زیادہ جو سپائسی لور ہے ان کو بہت پسند ہوگی تو میں آپ کو اس کی پرائس شیئر کرتا ہوں ٹری ہنڈرڈ کی جو ہے وہ یہ آئی تھی تو یہ ہم نے پیری پیری سوس جو ہے وہ ڈالی تھی اور یہ ٹیماتر اور شپ لیمچ کی جگہ ہم نے ہری میٹ چیچے ہیں وہ کی اور ذات پیاز تھا اور اب یہ کافی حد تک جو ہے پیزا کی جو ڈو ہے اس کو پہن میں سپرٹ کر لیا گیا ہے تو اب اس کو جو ہے یہ میں نے کہا آپ کو تھوڑی سی کر کے بھی دکھا جاؤں پھر میں نے کسی کے ہاتھ میں فون پکڑایا اور بولا کہ میری ویڈیو ریکارڈ کر جائے سکی تو تاکہ آپ کو شو کر سکوں کی چیز جو ہوا اسے میں کر رہی ہوں آپ تھوڑی دیں نکال کر پہلے رکھ لینا پھر اس سے پھر آپ اس کو کریں تو وہ آپ کے لئے اس کے لئے کرنے میں آسانی ہوگی اس کو پیزا کی جو چیز ہے اور اب یہ جی کناروں تک ہوگی سپرٹ اب اس کے پر جو ہے اس کی سارو ٹاپنگ جائیں گی اور ٹاپنگ میں آپ کو پہتا ہے سب سے پہلے جو ہے ہم ساسی ڈالتے ہیں اور یہ جو ہے ایک بھی پڑا ہوا ہے اور ایک ہم جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور جی اب اس کے پر جو ہے ساس جانے والی ہے ساس پہلے پیزا ساس بھی جاتی ہے اور آپ جو آپ کا ٹیسٹ ہے تو ہم نے کیا کیا پہلے والے پیزے پیز پیز پیری پیری ساس ڈالی کیونکہ ہم سپائیس ہمارے گھر میں کچھ لوگ کھاتے برش ہوگا ہے کچھ لوگ نہیں کھاتے تو ہم نے اس کے اندر کیا کیا چلی ساس مکس کی زبردست ہو چکا تھا کہ اس کے ٹیسٹ کی کیا ہی میں آپ کو بات بتاؤں کیوں کہ یہ پہلی پہلی کے ساتھ چلی ساس مکس ہوگی ایک سپائیس ٹیسٹ بھی دے رہی تھی اور آپ ہم نے کیا کیا اس کو مائنیز کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے سورین کریم والی مائنیز ہے ینکی اس کے ساتھ اور دوسری جو ایک ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نے کھایا بہت مزایا ہمیں تو آپ ایسے کر کے ضرور ٹرائے کی جائیں کہ جسٹ ہم نے اس پہ دیکھ لیں کہ پیزا ساس نہیں لگائی ہے ہم نے اس کے پر پیری پیری اور وہ لگائی ہے جلی ساس لگائی ہے اور اس کو مکس کر لیا مطلب کہ ہاف ٹیسپون آپ نے وہ لی اور ہاف ٹیسپون وہ لی اور اسی کو جسٹ سپریٹ کر دیا اور اگر آپ چاہیں اور ایٹ کرنا تو کر لیں لیکن مجھے نہیں لگا کہ ہمیں لوگ کھاتے ہیں نا پیزا سوکھا لگا رہا ہے اس کے ساتھ ساس کھانی ہے تو ہمیں نہیں لگا کہ اس کے ساتھ ساس کی ضرورت کوئی بھی پڑے گی کیونکہ یہ خود ہی بہت یمی تھا تو اور ہم نے کیا کرنا تھا ایک نیو ماشین تھی اس کو ٹرائے کرنا تھا تو اس وقت سے جو ہے نا ہمیں بہت مزایا اس کے حالے سے اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ واقعی چیزیں جانے والی ہیں اب جو ہے ہم یہ چیز دیکھیں ساری مکس ہو چکی ہے میں نے اس کو شرٹ کر کر سارا جو ہے رکھ دیا تب فریج کے اندر تاکہ یہ ساری چیز پک نہ جائے ملت نہ ہو جائے تو پہلے جی ہمیں ایک چیز کی لئے ڈال کر پھر اس کے اوپر آپ نے اچھے سے سپریٹ کرنا ہے اس کو نا کہیں ڈیلیا ڈیلیا نہ رہ جائیں اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر دبارہ اس کے جو چکن ہے وہ ڈال لیں اور پھر اس کے بعد اس کی سبسیاں اور سب کچھ ایسے کر کے نا جو چیئے دیکھیں چکن وہ دیکھنے میں اتنا پیارا لگ رہا ہے اور میں آپ کو بتا رہا کہ بہت یمی تھا کہ میں کہتی ہوں پیزا کے ٹیس کے ساب سے پوفیکٹ اس کی ساری اندر چیزیں ڈالی ہوئی تھی اور سارا کچھ تو یہ جی پیز کے پر اس سال چکن جو اچھے سے جگہ جگہ پر سپیٹ کر دیا کہ آپ کو ہر بائٹ میں چکن تو ضرور آئے نا اور اب جی چکن کے بعد دلتا جا رہا ہے آپ ضرور ایسے ٹرائے کیجئے اور ہم نے تو مشین میں ٹرائے کرنے کے لئے اس کو کیا تو آپ اس کو کسی دیکھچے میں ایک اکر میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اوون بیسٹ اپشن ہے اوون میں تو آپ جسٹ تھوڑی سی دیر میں بنا سکتے ہیں تو جی جی ہم نے دوبارہ اس کے پر چیز ڈالی ہے آپ کے چکن جو ہے وہ بوٹیاں ہم نے جو ڈالی ہیں وہ ایک جگہ پر سات رہے ہیں ہلے جولے مت اور اب اس کے پر جو ہے سارے وہ جائیں گی سبسیاں جی سبسیاں جائیں گی اور جی اب چلے گئے ہیں ٹماٹر 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 جو ہے وہ ہم نے ایسے دیکھیں سلائس میں ہم نے کٹے ہوئے تھے اور زیادہ بڑے بھی نہیں زیادہ چھوٹے بھی نہیں تو وہ ان کو ڈال دیا ہے کیونکہ ریڈ کلر کی کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی اپنی ٹیسٹ کے سافت سے ٹاپنگ اس کے اوپر یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو اس ٹائم گھر پہ اویلیبل تھی وہ یہی تھی اب دیکھ لیں ہمارے پاس شیملا مرچ نہیں تھی نا کیونکہ اس ٹائم ہم کو کریوسٹی تھی جسٹ کہ ہم نے مچین چیک کرنی ہے کہ یہ کیسا وہ کر رہی گی کیسا دیزرٹ دے گی تو جو اس ٹائم پر ہمارے پاس گھر میں چیزیں اویلیبل تھی ہم نے وہی اوز کر لیا اور وہی اوٹ کر لیا تھا اور اب چاہے ہیں زیتون زیتون تو وہ میرے فیورٹ ہیں مچے بہت پسند ہیں اور جن کو بسند ہیں ان کو ان کا ٹیسٹ معلوم ہے ان کا ٹیسٹ اعتنے نہیں ہوتا لیکن جن کو بسند ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہیں تو وہ ہم نے یہ سرکل کی فارم میں کر کر گورا چکر جیسے گول میں جتون سارے جو ہے وہ سپیٹ کر لی ہیں اور سب سے مین چیز اوریگینو اور پیزا کی جان ہوتی ہے اوریگینو اور جب تک یہ پیزا پرنی ڈالے پیزا کی جو ہشپو ہے ایک فرگرنس ہے ایک اروما جو اس کے اندر آتا ہے وہ اوریگینو کے بغیر جو آپ سمجھ لیں ادھورا ہے اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے تو ہم نے اس کے بعد اس کو سپرنگل کیا ہے اس کے اوپر اور اب جو ہے ریڈ چیلی دادر مرچ جو ہے وہ بھی ہمیں ایک چھوٹکی سی اس کے اوپر سپرنگل کر رہے ہیں تاکہ جو ہم نے چیز ڈالے آپ کا پتہ ہے چیز کوئی بھی چیز کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو جی ہاں یہ مشین ہے جس کے اندر جو ہم نے پیزا جو اس کو بیک کرنا ہے اور دیکھ لیں یہ ایسے باہر آتی ہے جس آپ اس پر ایک ٹائم پر کچھ بنا سکتے ہیں اور یہ بس چھوٹی سی مشین ہے اور بہت زبردست اس کا کام تھا اور اس کا ریزلٹ جو ہے آپ دیکھیں کیسا تھا ہمیں تو اچھا لگا لیکن آپ دیکھ کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا اور آپ اگر اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہ ہاں سے لی اور کیا اس کے ریزلٹ تھے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ضرور بتاؤں گی اور جی اب یہ بہت اس کا دیکھ لیں یہ اتنی سی ہی ہوئی ہے اور جی ہم نے کھول کے دیکھا پیزا تھا فیفٹین مینٹ میں جو پیزا تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا ٹوٹلی اور دیکھ لیں آپ نے یہ سارا ایک قسم کا ریڈی ہو چکا ہے تو ہم نے کیا کیا پھر اس کو باہر نکال لیا اور کٹر شیٹ پڑھا کر کٹ لیا اب ہمارے پاس وہ بھی نہیں تھا پیزا کٹنے والا ادھر کٹر نہیں تھا کیونکہ ہم اپنے گھر نہیں تھے ہم گئے تھے اپنے ماموں کی گھر اور وہاں پر جا کے ہم نے گئے ٹرائی کی تھی تو اس طرح سے وہ چیز ان کے گھر میں بھی نہیں تھی تو ہم نے سوچا جو چیز ہے اس سے ہی کٹ کر لیتے ہیں کٹنگ کی گھنڈیاں نا تو جی میں نے اس کو اسے کٹ کیا ہے اور اس کو جو ٹیز تھا وہ تو آؤٹ گلاس تھا میں نے ساڑھے پیس اس طرح کٹ کیے جیسے ایک لارت پیزا کے پیسٹ ہوتے ہیں ایٹ پیس کٹ کیے میں نے اس کے ٹوٹلی اور سب کو ڈیوائیڈ ہو کے بہت مزا آیا اور سب نے بہت شوک سے کھایا جی میں کٹ کر رہی ہوں جی جو یہ دوسرا جو ہم نے دو کا پیزا تیار کیا تھا اس پر ہم نے ایکسٹر ٹیز ٹیز ٹالی تھی اور اس کو ٹیز سے لوڈ کر دیا تھا ٹوٹلی تو وہ بھی پہنچ یمی تھا جی ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو آج کی میری ویڈیو یہاں تکی تھی جبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹوٹلیو میں تب تک یہ لئے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقا موسیقا موسیقی